اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کی دی ہنڈرڈ میں ریکارڈ بولی لگی ہے ریکارڈ کی مت مقرر ہوئی ہے وہ دنیا کے تمام بڑے پلیئرز کے برابر آگے ہیں اور مجموعی طور پر چوالیس پاکستانی پلیئرز جو ہیں دی ہنڈرڈ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے اپنا نام ڈرافٹنگ میں لکھوا دیا ہے کون کون سے پلیئرز شامل ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتاؤں گا شاید خان افریدی جنہوں نے پاکستان کے وزریعظم عمران خان کے خلاف تحریک عظم اعتماد کے خلاف پہلی بار بولے ہیں اور کہا ہے کہ خدارہ کسی ایک حکومت کو تو پانچ سال پورے کرنے دو انہوں نے ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان چوہتر سال کا ہو چکا لیکن کبھی بھی کسی حکومت کو انہوں نے کسی پرائم منسٹر کو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیے اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے تصل سال آنا چاہیے برحال یہ ایک سیاسی بیعث ہے عمران خان کے حوالے سے چونکہ وہ عمران خان پر ایک پلیئر بھی رہے ہیں اس لیے ہم نے اس ریپورٹ میں ان کو حساب بنایا ہے لیکن شاید خان افریدی کا یہ بیان کسی حد تک درست بھی ہے اور اب تو بہت ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لیے کیا ہے ہم کس کی گلامی کرتے ہیں ہمیں کیا ہمیں کیا سوٹ کرتے ہیں کیا ہمیں گلامی سوٹ کرتی ہے یا ہم ایک خوددار قوم کے طور پر جینا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے اور اب کھلاڑی فنکار اور صافی بھی کچھ حد تک بول پڑھیں میں ان صافیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ٹوکرے گھر میں نہیں ملتے میں ان صافیوں کی بات کر رہا ہوں جو نیوٹرل ہیں اور میں تو نہ نونلی کے بات کر رہا ہوں نہ پیپلز پارڈی کے سپورٹر کی بات کر رہا ہوں یہ محب وطن پاکستانی ہے یقینی طور پر اپنے لیڈر کے وارد سے کسی کو بھی جانچنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے یا غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن موجودہ حالات نے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس دور نے تمام چیزیں واضح کر کے رکھ دی ہیں اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور کم از کم شاید خان افردی کی اس بات سے اتفاق ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس طرح ادم استعقام کا شکار رہے تو پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی برحال اس ریپورٹ کو یہ بات ہوئی ختم کرتے ہیں آگے پڑھتے ہیں دی ہنڈر کی جانب جس میں پاکستانی کپتان بابا رازم کو ایک سو پچیس ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ یعنی ایک سو پچیس سوزن میں ان کی جو بنیادی قیمت ہے اے پاؤنڈ میں مقرر کی گئی ہے بہت بڑی اماؤنڈ ہے اور دنیا کے جتنے بڑے پلیئر کھیل رہے ہیں جن میں کرس گیل شامل ہیں سنیل لرین شامل ہیں مچل مار شامل ہیں کرون پولار نکولوس پوران تربیز شمسی اس طرح کے اور بہت سارے پلیئرز ہیں جن کی قیمت جو بنیادی قیمت ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آگے کتنا اضافہ ہوتا ہے برحال بابر آزم کا جو اتنی بڑی اماؤنڈ ہے وہ دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونٹی اور دنیا کے نمبر ون ون ڈے بیٹر بھی ہیں وائٹ بال میں ان کا کوئی ثانی دکھائی نہیں دیتا البتہ ان کے سٹرائک ریٹ کے والے سے ضرور بات کی جاتی ہے لیکن موجودہ وقت میں ان کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دی ہنڈرڈ میں بابر آزم جو آگست میں شروع ہوگی اس میں ان کی سیلیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور کتنے پرائز پر ہوتی ہے کس ٹیمیں کھیلتے ہیں اس کا بعد میں فیصلہ ہوگا جب تمام ٹیموں کی جو حتمی سکوارڈ ہیں وہ سامنے آئیں گے برحال اگر پاکستانی پلئیرز پر نگاہ ڈالیں کہ کون کون سے پاکستانی پلئیرز کھیلیں گے تو مجموعی طور پر جو تفصیل ہمارا سامنے آئی ہے اس میں چوالیس پاکستانی پلئیرز کو حصہ بنایا جا رہا ہے دی ہنڈرڈ کی ڈرافٹ کا اس کے مسوضے میں شامل ہیں ان میں سے کچھ پاکستانی پلئیرز لازمی سی بات ہے زہر سارے پلئیرز کئی سیلیشن ممکن نہیں ہوگی ستنہ غیر ملکی پلئیرز کا ابھی بھی کوٹا باقی ہے اس میں بہت سارے پاکستانی پلئیرز بھی جگہ بنا سکتے ہیں اور چار اپریل کو اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سے پاکستانی پلئیر کس کس ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد حتمی سکوارڈ تشکیل دے دیے جائیں گے اور تین اگستے جو ہے ایوڈیشن شروع ہوگا دی ہنڈرڈ کا اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی جانب سے بابا رازم کو سب سے زیادہ ایک لاکھ پچیس زار پاؤنڈ میں ان کے بنیادی قیمت رکھی گئی ہے اس کے علاوہ سیونٹی فائف جو پاؤنڈ ہیں فیوڈ سیونٹی فائف تھوڈن اس فیرس میں محمد آمیر شاداب خان اور محمد حارس کو رکھا گیا ہے یہ تین پاکستانی پلئیر ہیں اور دو ایسے پاکستانی پلئیر ہیں جن کی بنیادی قیمت پچاس ہزار پاؤنڈ رکھی گئی ہے جن میں شوہ ملک اور نصیم شاہ شامل ہیں نصیم شاہ نے حالیہ پاکستان سپر لیگ دوہزار بائیس میں امدہ کارکردگی دکھائی تھی جس کی وجہ سے انہیں دی ہنڈرڈ میں شاہد موقع مل جائے اس کے علاوہ تین ایسے پلئیر ہیں جن کی جو بنیادی قیمت ہے وہ چالیس ہزار پاؤنڈ رکھی گئی ہے جن میں وہاب ریاض، اماد وسیم اور شان مسود شامل ہیں اس کے علاوہ اور بھی پاکستانی پلئیر ہیں لیکن ان کی بنیادی قیمت فیلار مقرر نہیں کی گئی جن میں محمد عفیز، چاہ نوازدانی، کامران اکمل، آزم خان، سوہیب مقصود اور محمد نواز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اور بھی دیگر پلئیر شامل ہیں لیکن یہ ٹاپ پلئیر سے ان کے نام میں نے آپ کو اس ریپورٹ میں بتائے ہیں اور جب دی ہنڈرڈ کے والے سے جو جب حکمی سکوارڈ تشکیل دے دیے جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے لیے ریپورٹ پیش کروں گا کہ کون کون سے پاکستانے پلئیر منتخب ہوئے ہیں اور کن کن ٹیموں میں منتخب ہوئے ہیں